شاہ نواز دہانی پانچ اگست ایک ہزار نو سو اٹھانوے میں پیدا ہوئے جہ ایک پاکستانی کرکٹر ہے جس نے نومبر دو ہزار اکیس میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے اپنا بین القوامی ڈیبیو کیا دہانی ایک دائیں ہاتھ کے فاسٹ میڈیم بولر ہے جو آخری آرڈر میں دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے ہیں دہانی لالکانہ سندھ پاکستان کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئیں دہانی کے مرہوم والد ان کی کرکٹر بننے کی خواہش کے خلاف تھے ان کے لیے سرکاری افسر کے کریئر کو ترجیح دیتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی بی کام کی ڈگری حاصل کی پیشہ ورانہ کرکٹ کریئر شروع کرنے سے پہلے اس نے اپنا فسٹ کلاس دیبیو پچیس نومبر دو ہزار انیس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دو ہزار انیس بیس قائد آزم ٹرافی ٹرافی میں کیا انہوں نے تیس فروری دو ہزار اکیس کو دو ہزار اکیس پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانس کے لیے اپنا ٹونٹی بیس دیبیو کیا جولائی دو ہزار بائیس میں انہیں جافنہ کنس نے لنکا پریمیر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے سائن کیا تھا مارچ دو ہزار اکیس میں دہانی کو زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل کیا گیا جون دو ہزار اکیس میں انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل کیا گیا ستمبر دو ہزار اکیس میں انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ون ڈے انٹرنیشنل او ڈی آئی سکوارڈ میں شامل کیا گیا اسی مہینے کے آخر میں انہیں دو ہزار اکیس کے آئی سی سی منس ٹی بیس ورڈ کپ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں سفر کرنے والے تین ریزرو کھلاریوں میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا گیا نومبر دو ہزار اکیس میں انہیں بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ٹونٹی بیس انٹرنیشنل ٹی بیس آئی سکوارڈ میں شامل کیا گیا اس نے اپنا ٹی بیس آئی ڈی بیو بائیس نومبر دو ہزار اکیس کو پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف کیا دسمبر دو ہزار اکیس میں انہیں دوبارہ پاکستان کے ون ڈے سکوارڈ میں شامل کیا گیا اس بار ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کی سیریز کے لیے مارچ دو ہزار بائیس میں انہیں آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل کیا گیا اور مائی دو ہزار بائیس میں انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے ونڈے سکوارڈ میں شامل کیا گیا اس نے اپنا اوڈی آئی ڈیبیو بارہ جون دو ہزار بائیس کو پاکستان کے لیے ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا موسیقی